بسم اللہ الرحمن الرحیم ایقنا بدو و ایقنا ستائیم میں محمد بشارت راجہ نامزد امیدوار بانی تحریک انصاف جناب عمران قان الکہ انہ پچمن آپ سے مخاطب ہوں آج انتخابی مہم کے اختتام پر میں آپ کا شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تندہی کے ساتھ میند کے ساتھ لگن کے ساتھ اور جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے اس حلقہ میں میری انتخابی مہم کو پائے تکمیل تک پہنچایا اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں ہماری انتخابی مہم انتہائی پر امن طریقے سے آج اختتام پر زیر ہوئی جب میں پور امن کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک یک طرفہ عمل تھا اس سے مراد میری یہ تھی کہ ہماری طرف سے پوری یہ کوشش رہی کہ ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں لیکن اس کے باراکس انتخابی مہم کے دوران ہمارے کارکنان کے ساتھ جبر اور تشدد ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کا حصہ ہوگا ہمارے درجنوں کارکن جو ہیں انہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے چادر اور چادر دیواری کا تقدس معمال کیا گیا درجنوں کے عساب سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف پرچوں کا اندراج ہوا لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمارے کارکنوں نے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ انتخابی مہم جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہ جایا میں یہاں اس لحاظ سے بھی اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی نامسائد حلات میں اس انتخابی مہم کو چلایا بیسیت ہے کہ امیدوار کہ میں چند ناگزیر وجہات کی بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن یقین جانئے کہ آج جساک میں آپ سے مقاتب ہوں میرا دل بھی مطمئن ہے اس بات سے آپ نے میری عدم موجودی کا مجھے احساس نہیں ہونے دیا اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا شکریہ گزار رہوں گا آپ کو معلوم ہے کہ جن حالات میں آپ نے انتخابی مہم چلائی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا پورے حلقے میں ہمیں کہیں دفتر نہیں کھولنے دیا گیا پورے حلقے میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا پورے حلقے میں ہم کہیں کوئی ریلی کا نقاط نہیں کرسکے بلکہ ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہمارے لیے مشکل بنا دی گئی تھی لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارکنان نے حوصلہ نہیں ہارا میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ نفی ہے اس بات کی کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کروا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک مراسلہ بھی لکھا اور آج پھر اس بات کو دور آ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان برائے میربانی میری گزارشات کو مرد نظر رکھتے ہوئے حلقہ ان پچھون کی صورتحال جو ہے اس کا ضرور جو ہے نوٹس لیں لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور ہمارے قائد جناب عمران قان کے ساتھ عوام کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حلقہ ان اے 55 کا ریزلٹ جو ہے اس وقت لوگوں کو قیان نظر آ رہا ہے آج آپ کسی بھی اس حلقے کے رہنے والے شخص سے پوچھیں تو اس کے لبوں پر صرف ایک ہی نام ہوگا اور وہ عمران قان کا ہوگا میں اپنے تمام کارکنان کا بھائیوں کا بہنوں کا جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس انتخابی مہم میں حصہ لیا اور اس انتخابی مہم کے نتیجے میں ایک مسلمہ حقیقت جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے عوام کے سامنے لے کے آئے کہ حلقہ ان اے 55 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا گھڑ ہے میں اپنے تمام حلقہ کے عوام اور بلخصوص اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں اور ان سے اہد کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت کی ہے اور جس طرح میں نے پہلے بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی اپنے حلقے کے عوام کو مایوس نہیں کیا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مجھے موقع دیا تو میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی آپ کو کٹی طور پر مایوس نہیں کروں گا اور آپ کا قائد جو امیدیں ہم سے وابستائیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں پورا اترنے کی خوش کروں گا آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہلکہ این پچھون کے لیے میرا نشان کیتلی ہے اور میرے ساتھ ہلکہ پی پی چودہ سے سردار ناصر صاحب کا نشان میز ہے اور ہلکہ پرنرہ سے جناب زیاد کیانی صاحب کا نشان وکٹس ہے میری آپ سے استعدا ہے کہ آپ ہمیں کامیاب کر کے جناب عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں موسیقی